اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بللہ الرحمن الرحیم ہلو گائز اسلام علیکم and namaste to everyone my name is محمد شوائب خان in this video we will study about the evolution of computer in the previous videos we had studied about the definition of computer and characteristics of computer تو چلیے جی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا تو کمپیوٹر سے پہلے جو ہے کمپیوٹر کا وجود کیسے آیا سب سے پہلے جو ہے کون سی مشین جو ہے وہ invent ہوئی اور کب invent ہوئی کس نے جو ہے کون سی مشین اعجاد کی پہلے زمانے میں جو ہے کمپیوٹر جب نہیں ہوتا تھا کسی نے کمپیوٹر کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا تو سب سے پہلے جو ہے بلائزی پیسکل نے جو ہے ایک mechanical machine جو ہے وہ invent کیا اور وہ machine جو invent اس نے کی تو وہ 1642 میں اس نے invent کی اور یہ صرف ایڈیشن کے لیے اس نے ایک machine بنائی اس کے درور صرف ایڈیشن جو ہے وہ possible تھی پھر اس کے بعد 1671 میں جو ہے ایک سائنٹسٹ بیرن گوٹفرٹ نے ایک calculator بنایا اور وہ multiplication کے لیے جو ہے بنایا اس نے اس کے درور جو ہے صرف multiplication ہوتی تھی اس میں کوئی جو ہے پروگرامنگ یوز نہیں ہوتی تھی یہ simple جو ہے machine تھے پھر اس کے بعد کی بارڈ جو ہے اوریجنیٹ ہوئے یونائٹڈ سٹیٹ میں 1800 ایڈی میں اور 1800 ایڈی سے لے کر 1970s تک جو ہے پانچ کارڈ جو ہے وہ یوز ہوتے رہے اور اس کو concept جو ہے harmon حالر ریت نے جو ہے پیش کیا پانچ کارڈ بیسکلی جو ہے اس میں ہالز ہوتے تھے اور وہ ہالز جو ہے absence اور presence جو ہے وہ شو کرتے تھے represent کرتے تھے جس کی بدل جو ہے وہ ایک پروگرام جو ہم لکھتے تھے تو بہت سارے پانچ کارڈ ہم یوز کرتے تھے اس پانچ کارڈ میں پروگرام لوڈ کر کے وہ کمپیٹر میں انٹر کر کے output جو ہے کمپیٹر سے پھر نکالتا تھا اس کے بعد جو ہے چارلس بیبیج جو ہے اس کو father of modern digital کمپیٹر تصور کیا جاتا ہے consider کیا جاتا ہے اس نے کوئی کمپیٹر نہیں بنایا اس نے کمپیٹر جو ہے بنانے میں جو ہے وہ بیسکلی فیل ہوا لیکن ہم اس سے یاد کرتے ہیں as a father of digital modern digital کمپیٹر اس نے ایک انیلیٹیکل اس نے ایک دیفرنس انجن بنایا اور ایک اٹیمیٹک انیلیٹیکل انجن بنایا ایٹین ہنڈر فورٹی ٹو میں جو کہ بیسکلی صرف اٹیمیٹک آپریشنز جو ہے وہ پر فارم کرتا تھا اور اسی افرٹس کو لے کے جو ہے پھر ہم نے بہت سارے دیجیٹل کمپیٹر جو ہے اس کے پرنسپلز ہمارے سامنے آئے تو بہت سارے ڈیجیٹل کمپیٹر جو ہے باقی جو سائنس دان سائنٹس تھے انہوں نے انہی کی بدولت انہی تصورات انہی کنسیپٹ کی بدولت جائے آگے انہوں نے بہت ترقی کی اور ڈیجیٹل دور میں ہم ابھی رہ رہے ہیں کچھ ویلنون ارلی کمپیٹر کے نیمز ہیں یہ مارک وین کمپیٹر ہسٹری بھی لکی گئی ہے نائنٹین ترڈی سیون سے فورٹی فور تک دا ایڈنس آف بیری کمپیٹر اینی ایک ایڈویک ایڈسیک منچیسٹر مارک وین یونیویک یہ بسکلی فرسٹ جنریشن کمپیٹر تھے جنریشن کی ہم ابھی بات کریں کمپیٹر جنریشن جو ہے یہ بسکلی فائف ہے جنریشن بسکلی سٹیپس ہے تیکنولوجیز کے کہ تیکنولوجی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے کمپیٹر انڈسٹری نے کتنی ترقی کر لیا یہ بسکلی ایک فریم ورک جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے کہ کمپیٹر کی انڈسٹری نے کتنی ترقی کی ہے یہ کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہے انڈسٹری پہلے ہارڈوئر کے لیے صرف یہ یوز کیا جاتے تھے لیکن اب ہارڈوئر اور سافٹوئر دونوں کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں فرسٹ جنریشن کمپیٹر جو ہیں یہ جو ہیں یہ بیسکلی اس میں الیکٹوری ہوتے تھے اور یہ فلو آف الیکٹران جو ہے اس کوئیی اسی دیں کرتے تھے اور اس میں الیکٹرو مینگنیٹک ریلے ممری ہوتی تھی اور اسی کے انڈی سٹوریج کے لیے جو ہے پانچ کارڈ یوز ہوتے تھے یہ بیسکلی ماشین لینگویج اس میں استعمال ہوتی تھی اسیمبلی لینگویج اور اس میں موصلی یہ سانٹیفک پرپورس کے لئے اپلیکیشن کے لئے یہ یوز ہوتے تھے یہ سائز میں بہت بلکی ہوتے تھے بہت زیادہ سائز لیتے تھے اور highly unreoliable ہوتے تھے کمرشل یوز اس کی بہت کم ہوتی تھی اور بہت difficult جو ہے ہوتی تھی کمرشل یوز زیادہ تر یہ سانٹیفک پرپورس کے لئے اپلیکیشن کے لئے یہ یوز کیا جاتے تھے اس کی example انی ایک ایڈویگ ایڈسیک یونیویک آئی بی ایم سیون ہنڈ ون سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر جو ہے یہ نائنٹین ہنڈ فیفٹی فائی سے ان کی ہسٹری سٹارٹ ہویا اور نائنٹین ہنڈ سکسٹی فور تک ان کی ہسٹری ہے اور اس میں ویکیوم ٹیپز کی بجائے ٹرانزیسٹر یوز ہوتے تھے ٹرانزیسٹر بیسکلی جو ہے یہ سوچز کی طرح کام کرتے ہیں اور یہ سگنل کے فلوک کو جو ہے یا بلاگ کرتے ہیں یا جو اللہ کرتے ہیں ویکیوم ٹیپز بیسکلی جو ہے بہت زیادہ ہیٹ جو ہے پروائیڈ کرتے تھے اور بلکی بھی ہوتے تھے بہت زیادہ وزنی باری ہوتے تھے تو اس وجہ سے ٹرانزیسٹر جو ہے یوز ہونے لگے اور میگنیٹک ٹیپز اور ڈیسک جو ہے وہ سکرنڈی سٹوریج کی جگہ پہ یوز ہونے لگے اس کی ٹیکنالوجی سافٹوئر ٹیکنالوجی میں جو ہے بیچ آپریٹنگ سسٹم یوز ہوتے تھے بہت سارے جوب ملکے جو ہے وہ اکٹے ہو جاتے تھے اور ایک بیچ سا بنا لیتے تھے اور پھر آپریٹنگ سسٹم جو ہے ان جوبز کو جو ہے پروائیڈ کرتا ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز جو ہے اس میں یوز کیا جاتے تھے اور سائنٹیفک اور کمرشل یوز بھی اس میں جو ہے شروع ہونے لگی یہ جو ہے توڑے سے فاسٹر ہوتے فرش جنریشن کمپیوٹر سے اور اس سے توڑے سے اسمال بھی تھے اور ریلائیبل بھی ہوتے تھے اور ایزیر ہوتے تھے توڑے پروگرامنگ کے لحاظ سے اور کمرشل یوز تڑی سیس میں ڈیفکلٹ ہوتی تھی اور اس کی کاسٹ بھی ہائی ہوتی تھی اس کی اگزیمپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہانیویل 400 اینڈ ایکسیکٹر اس کے بعد تر جنریشن کمپیوٹر کی ہسٹری 1964 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 1975 تک اس کی ہسٹری ہے اس میں آئی سیز ہوتے تھے آئی سیز بسیکلی انٹیگریٹیڈ سرکٹس کو کہتے ہیں اور اس میں ایسس آئی اور ایم ایس سائی ٹیکنالوجی یہ بسیکلی سمال سکیل انٹیگریشن اور میڈیم سکیل انٹیگریشن سمال سکیل انٹیگریشن میں کم ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور میڈیم میں توڑے سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے لارجر میگنیٹک کور میموری ہوتی تھی اور کیپیسٹی بھی اس کی ڈسک اور میگنیٹک ٹیپس کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی لارجر ہوتی تھی اور اس کی سافٹوئر تکنالوجیز جو ہے ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹمز میں یوز کیا جاتا تھا یہ جو ہے فاسٹر ہوتے تھے اور سمالر ہوتے تھے مور ریلائیبل ایزیر چیپر بھی ہوتے تھے اور کمرشلی اور کمرشلی بھی جو ہے یہ اس کو ہم یوز کر سکتے تھے اس کی اگزامپلز آئی بی ایم تری سکسٹی سیونٹی اور ایک سیکٹرا فورتھ جنریشن جو ہے یہ 1975 سے 1989 تک اس کی ہسٹری ہے اس میں بھی آئی سیز یوز ہوتی تھی لیکن ویری لارج سکیل انٹیگریشن ٹیکنالوجی یوز ہوتی تھی اس میں مطلب بہت زیادہ ٹرانزیسٹر اس میں یوز ہوتے تھے تو اس وجہ سے اس کی سپیڈ جو ہے دہائی کافی فاسٹ سپیڈ ہوتی تھی کپیسٹی اس کی جو ہے میگنیٹک ٹسک کو حیرہ کی سیکنڈی سٹوریج کی زیادہ تھی مگنیٹک ٹیپس فراپی ڈیپس ڈیسک جو ہے وہ پارٹیبل ہوتے تھے اس میں اور اس میں جو ہے پھر پرسنل کمپیٹرز آگئے سپر کمپیٹرز جو ہے آگئے اور ملٹی پروسسنگ جو ہے مطلب ایک سے زیادہ پروسس جو ہے پروسسر جو ہے وہ یوز ہونے لگئے آپریٹنگ سسٹم اس کی جو ہے جی آئی ہوتی تھی مطلب گرافک یوزر انٹرفیس یوزر فرینڈی انٹرفیس جو ہے یہ پروائیڈ کرتا تھا ملٹی پروسسنگ آپریٹنگ سسٹم یوز کیا جاتے تھے یونیکس آپریٹنگ سسٹم اور سی لینگویج جو ہے ابجیکٹورینٹڈ پروگرامنگ نیٹورک بیس جو ہے کمپیٹر جو ہے وہ استعمال ہونے لگئے اس کی سائز جو ہے وہ سمال ہوتی تھی افارڈیبل ریلائیبل ایزی اور انتہائی پاورفل اور سپیڈ جو ہے انتہائی زیادہ اور یہ ایزیئر اپگریڈیشن کے لحاظتے جو ہے یہ ایزیئر ایزی ہوتے تھے ان کی اگزامپل آئی بی ایم پی سی اور ایپل وغیرہ یہ ساری اس کی اگزامپلز ہیں کرے ون کرے تو اس کے بعد فیف جنریشن کمپیٹر جو ہے نائنٹین ایٹی نائن سے ابھی تک جتنے بھی کمپیٹر یوز ہوتے تو وہ فیف جنریشن میں آتے ہیں اس میں بھی آئی سیز یوز ہوتے لیکن ایکسٹریم لی آلٹرا لارج سکیل انٹریگریشن ٹیکنالوجی یوز ہوتی تھی اس میں ابھی تک ہوتی رہی ہے اور اس کی کیپیسٹی دہائی لارجر ہے اور ہر ڈیس وغیرہ اس میں یوز ہوتے ہیں آپٹیکل ڈیس ہوتے ہیں یو ایس بی فلیش کارٹ یہ ساری چیزیں جو ہے اس جنریشن کی ٹیکنالوجیز ہیں انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے یہ پھر انوینٹ ہوا کلسچر کمپیٹر وغیرہ وارک سٹیشن نیٹورکنگ انٹرنیٹ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی جنریشن کی ٹیکنالوجیز ہیں اور اس میں سوفٹریہ ٹیکنالوجیز میں جو ہے مایکروکرنل بیسٹ ملٹی تریڈنگ ڈیسٹریبیٹیڈ اپریٹنگ سسٹم یوز ہوتے تھے مطلب کہ ڈیفرنٹ سائٹس پہ اپریٹنگ سسٹم ہوتے تھے اور پیرل پروگرامنگ بھی اس میں ہوتے تھے جاوہ اور بہت ساری انٹرنیٹ کی کیپیلٹیز اپلیکیشن جو ہے وہ انٹرڈیوز ہوئیں یہ کمپیٹر جو ہے پورٹیبل ہوتے تھے پاورفل چیپر بھی ہوتے تھے اور ایزیر ہوتے تھے استعمال میں اس میں جو ہے پاورفل سپر کمپیٹر جو ہے پھر انوینٹ ہوئے اور ڈسکور ہوئے سوری اور اسی طرح جو ہے یہ ریپیٹلی جو ہے بڑی ہائی سپیڈ کے ساتھ جو ہے یہ ٹیکنالوجیز نے بہت ترے کی اور سپیڈ اس کی کافی ہائی ہے آئی بی ایم نوٹ بکس پینٹی ایم اور سرن وارک سٹیشن آئی بی ایم اور پیرم ڈین تاؤزن یہ ساری اس کی ایکزیمپلز ہیں یہ بیسیکلی جو ہے کچھ ڈیوائسز ہیں جو کہ یوز ہوتے تھے جنریشنز میں ویکیوم ٹیوب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہائی ہائیلی ہیٹ پروائیڈ کرتا تھا اس وجہ سے یہ جو ہے ڈیز ایڈوانٹیج دیس کی اور زیادہ جو ہے جگہ بھی لیتے تھے بلکہ ہوتے تھے ٹرانزیسٹر جو ہے وہ پھر آگئے جب ٹرانزیسٹر آگئے تو ٹرانزیسٹر جو ہے اس کے بعد آئی سی چپس اس کو سیمیکنڈیکٹر ڈیوائس بھی کہتے ہیں یہ بیسیکلی سیلکان سے بنا ہوا آتا ہے تو اس میں بہت سارے ٹرانزیسٹر کیپیسٹر اور ریزسٹر وغیرہ لگے ہوئے تھے جو کہ آگے ٹیکنالوجی میں اس نے بہت مدد کی اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو بیسیکلی آپ جو ہے اس کو ریپیٹ کریں ریوائز دوبارہ ویڈیو دیکھیں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب اور چینل انجوی درسٹ افیار ڈیو 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 بائی